سلام علیکم دوستو میں ہوں افسدار اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس انفو ٹی وی انڈین پوپولر سنکر دھاونی بانوشالی کے لائف اسٹائل کے بارے میں بتاؤں گا تو دوستو امید ہے کہ آج کی یہ دلچسپی جو آپ کو ضرور ہی پسند آئے گی تو چلیے دوستو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بیس سالہ انڈین دھاونی بانوشالی دو جون انیس سو اٹھاون کو ممبئی مہاراشتہ میں پیدا ہوئی دوستو اگر ان کے ہوم ٹاؤن کی بات کی جائے تو یہ ممبئی مہاراشتہ سے تعلق رکھتی ہیں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ریان انٹرنیشنل اسکول ممبئی سے حاصل کی دوستو انہوں نے اپنے کریئر کا آگاز اسکول کے چھوٹے چھوٹے کمپیٹیشن سے ہی کیا تھا انہوں نے بہت سارے کمپیٹیشن اسکول کے جیتے تھے اس کے بعد فردر ایڈیوکیشن کے لیے دھاونی بانوشالی نے اچار کالج آف کومورس اینڈ ایکنومکس ممبئی میں دافلہ لیا اور وہاں سے گریجویٹ ہو کر انہوں نے زیادہ تر فوکس سنگنگ پہ دیا دوستو اگر ان کے سنگنگ کے کریئر کی بات کی جائے تو جب یہ 12 سٹینڈرڈ میں تھی تو انہوں نے ریان انٹرنیشنل اسکول ممبئی کے لیے ایک اچھی پرفومنس دی پر انہیں بہت سارے آوارڈ سے نوازا گیا اور بہت زیادہ ان کا انٹرس سنگنگ کے طرف جانے لگا دوستو اس کے بعد انہوں نے نینہ سونگ آیا جو کہ ایم ٹی وی انپلک سیزن سیون میں جو بہت زیادہ کوپلر ہوا دوستو دوستو اس کے بعد 2017 میں انہوں نے ہم سفر اکوستک ورزن گایا جو کہ بدری نات کی دولنیا کا سنگ تھا یہ دوستو مشہور و مارو یوٹیوب کے چینل کی سیریز پر اپ روڈ کیا گیا جو کافی سارا لوگوں کو پسند آیا وہ یہ داؤنی بنوشالی کی کریئر کا ایک ون سٹیپ تھا دوستو اس کے بعد 2018 میں انہوں نے اشتیار اور اسمائلی سونگ آیا دوستو وہ بھی بہت زیادہ پاپلر ہوا اس کے بعد اسی سال 2018 میں انہوں نے دل بر سونگ کھایا جو کہ ستہ میف جیتیف فلم کھاتا دوستو اس پر ان کو سیون ہنڈرڈ ملین پلس ویوز ملے دوستو یہ بھی بہت پاپلر سونگ رہا اور یہ بھی دی سیریز پر اپلوڈ کیا گیا دوستو اس کے بعد اشارے تیرے سونگ جو کہ بہت زیادہ پاپلر ہوا اگر بیوز کی بات کی جائے تو وہ تری سیونٹی ملین پلس ویوز کلوز کر گیا دوستو اس کے بعد 23 نومبر 2018 میں انہوں نے اپنا ایک نیو سونگ کی سیریز میں روٹ کروایا دوستو وہ ہے لے جارے لے جارے بہت زیادہ فیمس ہوا دوستو اس کے بعد ابھی جو لیٹس ورزن جو دھاؤنی بانوشالی کا بہت زیادہ فیمس ہوا تی سیریز کے پلیٹ فوم کے مطابق جو ہے واسطے دوستو اگر دھاؤنی بانوشالی کے پرسنل لائف کی بات کی جائے تو ان کے فادر مدر اور ایک سسٹر ہیں دوستو اگر فادر کی بات کی جائے تو وہ بینوت بانوشالی جو کہ کوپ پروڈیوسر اینڈ پریزیڈنٹ مارکٹنگ فلمز ایڈ تی سیریز اور ان کی مدر جو کہ ہیں رنگو بانوشالی اور ایک سسٹر دن کا نام دیویا بانوشالی ہیں دوستو اگر اوبیز کی بات کی جائے پریولنگ اینڈ ڈانسنگ کو پریفر کرتی ہیں دوستو اگر ان کے فیزیکل اسٹیٹس کی بات کی جائے تو ان کی ہائٹ پانچ فٹ چھ اینچ اور اگر ویٹ کی بات کی جائے تو وہ سکسٹی کیجی ہے دوستو اگر ان کے فیمس سے فیمس سونگ کی بات کی جائے تو وہ باستے ہے جو کہ ٹی سیریز کے پلیٹ فرم پر ریلیس کیا گیا جو کافی سارے لوگوں کو پسل آیا اور یہ ایک لائف چینجنگ پوائنٹ تھا دھاؤنی بانوشالی کے لیے دوستو اگر دھاؤنی بانوشالی کی انکم کی بات کی جائے تو وہ انڈین روپیز سکسٹی لیڈ تک انکم ہے ان کی جو کہ وہ اپنے یوٹیوب چینل سے حاصل کرتی ہیں دوستو ان کا ایک اپنا افیشل یوٹیوب چینل بھی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ لائف سٹائل والی ویڈیو آپ کو ضرور ہی پسند آئی ہوگی اور پسند آ جائے تو ایک لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے ہوسٹ ربط ستار کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان